وزیراعظم عمران خان اس وقت واشنگٹن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کیا ہے انہوں نے آئی آر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں آپ وہ پاکستانی ہیں میرا انٹریکشن بھی سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رہا ہے کسی اور پولیٹیکل فگر پاکستان میں اس کا اتنا انٹریکشن ہی رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا میں کرکٹ کی وجہ سے جو کرکٹنگ کے کھیلنے والے ملک تھے ادھر ملاقات رہتی تھی اور اس کے بعد جب میں شوکت حانم کے لیے اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا تو وہ پھر لوگ جو اب تنگ آ جاتے تو میں پھر ادھر چلا جاتا تھا جہاں پاکستانیوں نے مجھے دیکھانی ہوتا تھا تو ادھر پر ساری دنیا میں میں پھرتا تھا اس لیے میرا انٹریکشن بہت زیادہ ہے میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی جو ورسیز پاکستانیوں کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اپنے گھر سے باہر جانا اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کے محنت کرنا پھر کمپیٹ کرنا جب آپ کے پاس کوئی سفارشیں نہ ہو یا آپ کے پاس کوئی پوش نہ ہو یہ ایک ہماری جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے وہ ہیں اوورسیز پاکستانی اور میں آپ کا نہیں کہہ رہا میں یہ بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں پولٹیکس پہ آنے سے پہلے بھی میں یہ کہتا رہا ہوں ہمارا ابھی تک پرابلم یہ رہا ہے کہ جو ہماری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بڑی ڈس جوائنٹڈ رہی ہے ان کے اندر کوئی کوہیشن نہیں ہے ہمارا وہ جو جنیٹیکل فلوہ ہے کہ ہم اگر ایک ٹیم بنتی ہے تو اس کے اندر چار ٹیمیں بننی ہوتی ہے ایک سال کے بعد یعنی ہمارے اندر یہ ایک بڑا ایک پرابلم ہے میں کرکٹ ٹیم میں بھی یہ دیکھتا تھا کہ ایک ٹیم کے اندر تین ٹیمیں بن جاتی تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جس جو آپ آگے فیز پاکستان کار ہے اس کے اندر آپ کو یہ جو دنیا جس طرف جاری ہے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا ایک جو ڈاروین کی تھیر ہے نا سروائیول آف دی سپیشز اس کے اندر یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ فیٹس سوائیو دی موسٹ اڈیپٹبل سوائیو جن میں ابلیٹی ہوتی ہے کہ جیسے دنیا چینج ہوتی ہے ان میں یہ ابلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اڈیپٹ کرتے ہیں سرکمسٹانسز کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے جو میں اپنے پاکستانیوں کے اندر چیز دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک آپ کے اندر ایک سیلف ورث سیلف رسپیکٹ سیلف پرائیڈ آنی چاہیے میں ہی اس کا سمجھاتا ہوں یہ کیوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیلف ورث چوہے نا انسان بڑے کام تب کرتا ہے جب اس کے اندر اپنے اندر سیلف اسٹیم ہو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام کر سکتا ہوں میری ٹریننگ ہے سپورٹس ٹیم ہو کی میں جب اٹھارہ سال کا پہلی دفعہ ٹرکٹ کھیلنے گیا انگلنڈ تو جو میرے سینئر پلیئرز تھے میں اپنے کانوں سے سنتا تھا وہ کہتے تھے کہ انگریز کو ہم ہرائی نہیں سکتے ہم میچ ان کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں اور اپنی ٹیم بلیو کرتی ہے کہ ہم ان کو ہرائی نہیں سکتے ان کی ٹیکنیک ایسی ہے ان کی یہ ہے یہ ویسا ہے تو جب اگر آپ کے اندر یہ پہلے سی منٹل بلوک ہو جائے کہ دوسرا آپ سے سپیریر ہے تو وہ آپ سے سپیریر رہے گا اور جب آپ کسی کو اپنے سے سپیریر سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو ابیلٹی ہوتی ہے جو انسان کو پروپیل کرتی ہے اوپر وہ ایک ورڈ ہے سیلف بلیف آپ کے اندر بلیف نہیں آتا اور یہ یاد رکھے جب تک ایک سپورٹس ٹیم کے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آتا وہ جیتی نہیں سکتی جب تک سیلف اسٹیم نہیں نہ ہوتی وہ نہیں جیت سکتی تو میں دیکھتا ہوں جب سے میں آیا ہوں امریکہ میں بھی انگلنڈ میں بھی جاتا ہوں ہمارے پاکستانیوں کی فنکشن ہوتی اب یہ ایک ایسپیکٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا ہے ایک سائیکلوجیکل ایسپیکٹ ہے سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں انگریزی میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سب کو اٹھ دو آتی ہے لیکن انگریزی میں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے اپنے آپ ہمارے میں بلیف نہیں ہے اس کو یہ دیکھیں اس کو غلط طرح نہیں لینا اس کو آپ کے پوزیٹیو لی لینا ہے یہ جب قوم اٹھتی ہے نا تو اس کے اندر پر یہ چیز سب سے پہلے آتی ہے باقی چیزیں فالو کرتی ہیں سب سے پہلے اس قوم کے اندر ایک سیلف اسٹیم آتی ہے اس کے بعد اس قوم کے اندر ایک اور چیز آتی ہے یہ جو سیلف اسٹیم ہے جس کو جو ایک ورڈ ہے غیرت قومی غیرت اس کو پلیز یہ یاد رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اسلام آپ کو غیرت دیتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے اس کو کبھی انڈری اسٹیمیٹ نہ کریں غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ ایک میں غیرت ہے ایک میں نہیں ہے جو غیرت ہے نا یہ یہ اس کو اس کو اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں لوگوں کو جب یہ کہتا ہوں مدینہ کی ریاست کا تو یہ میں نے جان کے الیکشن سے پہلے اس کے پر زیادہ بات نہیں کی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ لوگ سمجھے گئے جی اسلام کوئی فضل رومان کی طرح استعمال کر رہا ہے لیکن میں نے الیکشن کے بعد کہا ہے کہ جو قوم جو قوم یہ ہے مسلمان علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی جب بھی مسلمان اٹھے ہیں وہ جب وہ اسلام کی گولڈن ایج یعنی کہ مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز پر کہے ہیں وہ اٹھے ہیں اور جب وہ نیچے گرے ہیں جب ان سے دور چلے گئے ہیں وہ وہ جو جو سرکار مدینہ تھے انہوں نے کیسے اٹھایا تھا انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ سے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے انسان کو ازاد کیا تھا سیکنڈلی انہوں نے ایک ایک بات کہی تھی کسی نے ان سے پوچھا کہ جی میں صرف اس لئے مسلمان ہو رہا ہوں کیونکہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو میں مجبوراً مسلمان ہو رہا ہوں لیکن میں ساٹھ سال کہوں میری باتیں نہیں بدل سکتی ہیں اب تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور اب میری آتیں بھی نہ بدلے تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو سچائی یہ سچ ایک اللہ الحق ہے اللہ سچ ہے یہ جو سچ ہے نا یہ ایک انسان کو رسپیکٹ دیتا ہے دنیا میں سچے انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے جو مورل آثورٹی ہے وہ فیزیکل آثورٹی سے بہت زیادہ سپیرئر ہوتی ہے سچائی میں بڑی پاور ہے تو جو جو ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل لے کی کوشش نہیں کرتی جب قوم کے اندر یہ دو کوالٹیز آ جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کا وہ مطلب سمجھ جاتا ہے کہ میں سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکوں گا نہ ڈیپینڈنٹ ہوں ہاتھ نہیں پھلاوں گا اور ساتھ اس میں یہ اللہ الحق سچائی کی اس کی طاقت آج سچی قوم ہوتی ہے دیکھیں ملیشیا اور انڈونیسیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی صرف تاجر گئے تھے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے وہ ایسا مسلمانوں کا کیریکٹر تھا کہ آپ اگر جب کروسیڈز کا ذرا پڑھیں جب کروسیڈز کا پہلا جب ٹاکرا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے ایکاؤنٹس پڑھیں وہ مسلمانوں وہ بڑے انفیریئر کلچر سے ایک سپیریئر کلچر کے سامنے گئے تھے کیونکہ وہ ایک بڑے سچے لوگ تھے ان کے اندر جو امانداری تھی ان کی سچائی تھی اس کا اپنا طاقت ہوتی ہے اس لیے میں جو آپ اوورسیس پاکستانی ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کمفرٹ فیکٹر سے نکل کے گھروں سے نکل کے یہاں مشکل کام کیا پہر پہ کھڑے ہوئے کئیوں نے زیادہ ایکسیل کیا کئیوں نے میڈیم لیول لیکن آپ اس معاشرے کے اندر کمپیٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی پیچان ہو ایک سچی قوم ہو دلیر قوم ہو ایک لوگ جن کی عزت کریں اب ٹرمپ نے کل کیا مجھے کہا مجھے کلے میں بھی کہا کہتا میں بڑے انٹیلیجن پاکستانیوں کو جانتا ہوں بڑے انٹیلیجن قوم ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس سے آگے بھی جائے کہ بڑے دلیر اور سچے لوگ ہیں اور یہ یہ بھی یہ ذہن میں ڈالیں دیکھیں کبھی بھی آپ کو یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے سیکھو یہ حکم ہے اللہ کا ان کی سنت پہ چلنا ان کی شریعہ پہ چلنا اللہ کا حکم ہے آپ یہ سوچیں کبھی اس کے اوپر تھوڑی سی سٹیڈی کریں پرانی کتابیں بڑی اچھی کتابیں ہیں کہ ایک ایک ہے دی ایرپ کانکویسٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس طرح کی کتابیں یہ پڑے تو صحیح کہ وہ کیا ہوا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ گریگ میتھولوجی نہیں ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سکس ٹوینٹی فائیو میں ہوتی ہے جنگ بدر تین سو تیرہ مسلمان ہوتی ہیں سکس ٹوینٹی فائیو میں جنگ بدر تین سو تیرہ لوگ اور سکس ٹھرٹی سکس گیارہ سال کے بعد یار مک کی جنگ ہوتی ہے جدھر رومن ایمپائر کلیپس کرتا ہے مسلمانوں کے سامنے اور سکس ٹھرٹی ایٹ میں قدسیہ میں پرشن ایمپائر کلیپس کرتا ہے مسلمانوں کے سامنے اب درہ غور سے سوچیں کہ چھے سو پچیس میں صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے کون سوچ رہا تھا کہ ایک طرف رومن ایمپائر اور ایک طرف پرشن ایمپائر اس کے اندر ان کی کیا حیثیت تھی سکس ٹوینٹی ایٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھتے ہیں سیزر کو ہرکولیسیو رومن سیزر تھا کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آئے ہوں اگر تم اس کے اوپر چلو گے اپنے بھلے کے لیے اگر نہیں چلو گے تو تمہاری بربادی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ انسان انسان کے اندر طاقت ہے وہ اس کو ریلائز دی کرتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا تھا کہ جب ابھی ابھی ان کے پاس طاقت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کے بعد پرشن ایمپئر کو لیٹر بھیجا یہ دونوں خط اویلیول بھی ہیں ان کو بھی بھیجا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے ہوں تو تم اپنی بھلے کے لیے بانو گے اور تباہی کے لیے اور سکس تھرٹی سکس میں ایک پاور جاتی ہے اور سکس تھرٹی ایٹ میں دوسری پاور گرتی ہے محنت سے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں آپ میں خود اعتمادی اور عزت نفس ہونی چاہیے خود اعتمادی سے انسان بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے قومی وقار اور غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے مدینہ کی ریاست کا سنہری اصول پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں وزیر آسم عمران خان کا واشنگٹن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے پی ٹی وی نیوز ایتی تازہ درین